دوستو اگر آپ 12000 پر لینا چاہتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ سمد اجنسی کیش پروگرام سے تو آج کی ویڈیو کو مسمت کیجئے گا آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بلکل لیو اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں جن لوگوں کو 12000 پر ابھی تک نہیں ملے ان لوگوں کو 12000 پر ضرور ملیں گے وزیراعظم کے ساتھ سمد اجنسی کیش پروگرام سے یہ پروگرام ابھی بھی ہتم نہیں ہوا میں آپ کو پورا پروف کے ساتھ پورا ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سے آپ کو بارہ ہزار پر بہ آسانی سے ملیں گے طریقہ کار بھی بلکل آسان کر دیا گیا ہے آپ ہر بندہ بلکل آسانی کے ساتھ اپنے بارہ ہزار پر لے سکے گا سو یہ کس طرح سے ہوگا کمپلیٹ ڈیٹیل آج کس ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں کہ کس ویڈیو کو میکسیمم لائک کرنے کے ساتھ ہمارے اس یوٹیب چینل کاسمیل ٹیو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریش کر دیجئے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کو نوٹفکیشٹ بہ آسانی سے ملتے رہیں تو سٹارٹ کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ نے بارہ ہزار پر وصول کرنے ہے گورنمنٹ سے تو بات سٹارٹ کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ نے اپنے بارہ ہزار پر وصول کرنے لیکن اس سے پہلے آپ کے دو سے تین سوالوں کے جواب دیں گے کہ وہ لوگ جن کے پیسے ان کے موں کے آگے پڑے ہیں لیکن وہ پیسے نہیں لے پا رہے ہیں اس کی کیا وجہ اور کس طرح سے انہوں نے اپنے پیسے وصول کرنے ہیں اس کیٹاگری میں دو سے تین قسم کے لوگ آتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا فنگرپنٹ ابھی میں میچ نہیں ہو رہا مطلب جب وہ پیسے نکلوانے کے لیے بائیومیٹرک تصدیق کے لیے اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں تو وہ میچ نہیں ہوتا ان کا انگوٹھا جائے کسی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے تو بائیومیٹرک تصدیق ان کی نہیں ہو رہی تو ان کے لیے گھٹ نیوز یہ ہے کہ اس ستائیس ایپرل سے نادرہ کے اوفیس کھولے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نادرہ کے اوفیس چلے جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ نے دوبارہ سے اپنی جو بائیومیٹرک تصدیق ہے وہ کروا لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے پیسے جو آپ بہ آسانی سے وصول کر سکیں گے اس کے بعد جن لوگوں کی زیادہ تداز سامنے آئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے سربراہ کا نائیسی نمبر سینڈ کیا ہوئے ان کو یہ میسیج بھی آ چکا ہے کہ آپ بارہ ہزار پی کے لیے اہل ہے لیکن گھر کا جو سربراہ ہے وہ وفات پا چکا ہے تو وہ لوگ پرشان ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ جو پیسے ہیں ان کو وصول کریں تو ان کے لیے بھی بلکل آسان طریقہ ہے جیسے ہی نادرہ کے اوفیسز اوپن ہو جائیں گے تو گھر کا جو سربراہ جو وفات پا چکا ہے آپ نے اس کا ڈیت سرٹیفکیٹ لے کے جانا ہے نادرہ اوفیس تو آپ نے جو پیسے ہیں کسی دوسرے بندے کے نام پر ٹرانسفر کروا لینے ہیں تو پیسے آپ کے یا تو اس کے جو وفات پا چکا ہے اس کا بیٹا بیٹی یا پھر اس کی بیوی کے نام ٹرانسفر کر دی جائیں گے تو پیسے آپ بہت آسانی سے وہ وصول کر بائیں گے تو اب باتیں ہیں مین مددے کی طرف جن لوگوں نے 81-71 پر میسیز سینڈ کیا ہوا تھا اور ان لوگوں کو ریپلائی یہ آتا کہ آپ 12,000 روپے کے لیے اہل ہے تو ہم آپ کو بعد میں تصدیقی میسیز کریں گے جس کے بعد اپنی پیمنٹ آپ جا کر نکلوا سکتے ہیں لیکن 19 اپریل کی جو لاسٹ ڈیٹ کی میسیز سینڈ کرنے کی وہ گزر گئے اس کے بعد بھی ان لوگوں کو بھی تک میسیز نہیں آیا تو ان لوگوں کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس 29 اپریل تک ان تمام لوگوں کو میسیز آ جائیں گے جن لوگوں کو پہلے یہ میسیز آیا تھا کہ آپ 12,000 روپے کے لیے اہل ہے ہم آپ کو تصدیقی میسیز بعد میں کریں گے تو صرف انہی لوگوں کو یہ میسیز آنے والا ہے باقی جن کی جانچ پرتال ہو رہی تھی ان لوگوں کو یہ میسیز نہیں آنے والا ہے گورنمنٹ نے یہ ڈیٹ بتا دیا لازٹ ڈیٹ 29 اپریل ہے تو تمام لوگوں کو میسیز آئے گا کوئی بھی بندہ اس میں نہیں رہ سکے گا جس کو تصدیق کا میسیز پہلے آ چکا ہے تو آپ نے ویڈ کرنا ہے صرف اور صرف 4 سے 5 دن کا تو آپ کو یہ میسیز بہ آسانی سے مل جائے گا جس کے بعد آپ نے پیمٹ آپ جا کر نکلوا آ سکتے ہیں اس کے بیچ میں اگر کوئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے گورنمنٹ کی جانتے میں نازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ تھی آج کی انفرمیٹی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی